ہتھیاروں کے معاملے میں اسرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے اسرائیل کا ایرو ائر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل اسرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک اسرائیل اپنی ائر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکھڑا لگ بھگ استھر رہا لیکن جیسے ہی اسرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا اسرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگا تار بڑھتی گئی لیکن اب جو سمچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سرکار اسرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہیں فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی اسرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر باروچ کا ایک انٹرویو چھپا ہے اس انٹرویو میں اسرائیل کی ملٹری سیمیٹری کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر ہر گھنٹے ایک اسرائیلی سینک کا شب کبرستان میں دفن ہونے کے لیے آ رہا ہے اس انٹرویو کو فلسطین کے عرب دیشوں کے اکباروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیرو سلم کے پشیمی علاقے میں ماؤنٹ ہرجل کبرستان ہے اور یہاں پر اسرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنائے آ جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس کبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارنر کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 اسرائیلی سینکوں کو دفنائے گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک اسرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنن کے بارڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکٹوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک اسرائیل کے اندر ہماس کے آتنکوادیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں لیکن فلسطین کے اکباروں کا دعویٰ ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنخیہ آدھیکارک آنکھنوں سے کہیں زیادہ ہے اگر اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیویڈ وارین کے آنکھنوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں سات سو بیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر اسرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں سات سو بیس سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان کے بارڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاکیں مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں لیکن اسرائیل آنکڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں اسرائیل کی سینہ اپنے مارے گئے سینکوں کی آنکڑوں کو چھپا رہی ہے اسرائیل کی سینہ پروپگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو ہماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہیں غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب تک قریب پیتالیس پترکار مارے جا چکے ہیں جو فلسطین کے مددے کو کبر کر رہے تھے اب ایسی اسثیتی میں غازہ کے سنچار تندر پر اسرائیل کا پچھتر پتشت قبضہ ہے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ اسرائیل کے دیفنس فورس خود کو ایک سپیریئر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درف دستود کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آنکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گناہ آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دفن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنکھیاتوں قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نرسنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی کاؤنسل کے پروکتہ جان کربی نے پترکاروں کے سامنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زفنوں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرینی بچے ہتاہت ہوئے تھے تب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بعد بھی امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے ماپ دنڈوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے کامسیر ہے Dreams PL Akron żyریم کامسیر ہے جی فکم رہلاک já اکبتار او رہاں undแลہ وقت اب osaurs سال sequence انتہ했다 تھ۔ ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھند ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپتالوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے گھائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاؤسپیٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپتال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاؤسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور انحالاتوں میں ایک فیلڈ ہاؤسپیٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک قرور مزاق ہے ملیہ سہلی بس ہمی چی محویات افضل عالی م شای اللہ م شای اللہ احنا دائمان جیش العربی م شای اللہ احنا دائمان بالواجب و اقل ایشی من قدر نعملو انو انو نحاول نساعد اخوانا بغزب فلسطین فا اكید بنا نعمل اکتر دائمان بس انتو م شای اللہ فرصہ نکو تساعدو الناس و نقدم الاشی اللہ ہم محدد م شای اللہ احنا كلنا فخورین فيکو اور ہم تابع کل امور اول اول ہمیشی تنسیق بنات کو والمعنی ہوئی احترام ازرائل اپنی ٹیکنیکل سوپیریاریٹی کی وجہ سے آج یہ ہے پچھلے ہفتے ازرائل نے حماس کی طاقت کو اس قدر نستو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں ازرائل کی راجدانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر ازرائل نے دبا کر دیا یہ ازرائل کی طاقت ہے ہماس کی پرابکتہ ابو عبیدہ کی مانے تو ہماس کے لڑاکوں نے ازرائل کے 350 سے زیادہ بختربند گاڑیاں اور ٹینکوں کو اڑا دیئے ہیں ہماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ازرائل کے 150 مرکابہ ٹینک کو اڑا دیئے گئے ہیں ہماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی ہماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے دھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ ہماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹر پر ازرائل نے ٹینک چڑھا دیئے ہیں ازرائل ہی نہیں ال شفا اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ ال شفا میں ہماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف ازرائل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک برٹین کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک ال شفا اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس برٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ ال شفا اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منع کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا اگر وہ وہاں پرتیبندت کشتر میں جائے گا تو اسے ایک بولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف ازرائل نے دعویٰ کیا ہے کہ ال شفا اسپتال کے اندر ہماس کا ہیٹکوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے برٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو ہماس مار سکتا ہے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس برٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے ال شفا اسپتال کے پرتیبندت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندک سے نظر آنے والے ایسی لوگوں کو اسپتال میں ہر سمائے اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چھت سا کرمی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے ہمارے کا بارتیہ جو چھتے ہیں جو کمک سنوڈی سپتال کے بارتی س تمام سنوڈا جو چھتے ہیں سمجھتے ہیں جو چھتے ہیں جو چھتے ہیں جو چھتے ہیں جو چھتے ہیں اس کی تکیئے مطلقن کی دیکھوٹم اس ساستے دیکھوٹم ایرے نمیتわیک دیکھوٹ نے دیکھوٹم کمتغربت دور میں علیہ تو بارد طرح تکیئے اور دیکھوٹم ان لوگوں نے خاص طور پر انجاز پراند��ール دیکھوٹم التحدث بارد اللہ علیہ وسلم اس طرحٙ دنر محطان انجاز بارد اس آنے دین Никناز نگے فلمہ بردارد ایک بار پھر کہا ہے کہ اس انٹریو سے ثابت ہوتا ہے کہ ارل شفاہ اسپدال کا استعمال ہماس کے آتنکوادیوں کے دوارہ ہیڈ پوارٹر کی ترک کیا جا رہا تھا